السلام علیکم آج کے کہانی ایک بادشاہ اور وزیر کی ہے بادشاہ کے پاس ایک دن وزیر آتا ہے اور بادشاہ کو کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں اور میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ اگر مجھے اس سلطنت کا دسویں حصہ مل جاتا تو میں بہت ہی امیر ہو جاتا اور میری زندگی بہت ہنسی خوشی گزرتی اور اس دسویں حصے میں دنیا کے تمام آرائش سے زیبتن ہو جاتا بادشاہ نے ایک دن اپنی تمام رائے کو اپنی دربار میں بھولایا اور اس وزیر کو بھی حاضر کروایا اس وزیر کے سامنے بادشاہ نے کہا کہ اس وزیر کو میں اپنی سلطنت کا دسویں حصہ دیتا ہوں اور یہ حکم جاری کر دیا اس کے بعد بادشاہ نے اس خاتھ ہی کہا کہ آئے سے تیس دن بعد اس وزیر کا سر کلم کر دیا جائے وزیر بادشاہ کی طرف دیکھ کر بڑا حقہ بکا ہو گیا بادشاہ نے وزیر کی طرف آنکھوں میں آنکھیں ملائی اور گور کر دیکھا بادشاہ نے اعلان کیا کہ اگر یہ میرے تین سوالوں کے جواب دے گا تو اس کا پہلا حکم جو ہے وہ جاری کر دیا جائے گا اور دوسرے حکم کے مطابق اگر اس نے سوالوں کا جواب نہیں دیا تو اس کا سر کلم کر دیا جائے گا وزیر نے کہا بادشاہ سلامت بتائیں کہ کون سے تین سوال ہے جن کے جواب دینے ہیں بادشاہ کہتا کہ پہلا سوال یہ ہے کہ انسان کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے وزیر فوراں بولا بادشاہ سلامت دوسرا سوال بادشاہ سلامت کہتا انسان کا سب سے بڑا دوکھا کیا ہے وزیر پھر جلدی سے بولا اور پوچھا بادشاہ سلامت تیسرا سوال بادشاہ سلامت کہتے انسان کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے وہ یہ بات تیسرا سوال سنتے ہی وزیر جلدی دربار سے باغ نکلا اور با کر بڑے بڑے دانشوروں کے پاس گیا جو وہ بڑے بڑے دانشوروں کے پاس گیا تو اس سوالوں کے جواب نامناسب سے مل رہے تھے صحیح جواب نہیں مل رہے تھے اب وزیر بہت زیادہ پریشان تھا وزیر کو ایک منت قریب ہونے والا تھا کہ اس کو اس کے سوالوں کے جواب ابھی تک نہیں ملے تھے اور نہ ہی اس کا دل مطمئن ہوا تھا وہ دوبارہ واپس اسی باشا کی سلطنت میں آ رہا تھا کہ راستے میں اسے ایک جونپری نظر آتی ہے ایک گاؤں سے گزرتا ہوا جب آتا ہے تو اسے ایک جونپری نظر آتی ہے وہ جونپری میں گزرتے ہیں جب وہاں دیکھتے ہیں وہاں ایک بہت ہی بڑا آدمی بیٹھا ہوتا ہے جو سوکھی روٹی کھا رہا ہوتا ہے پانی میں ڈبو کر اور اس کا کتہ دودھ پی رہا ہوتا ہے وہ بڑا آدمی کہتا تم اب صحیح جگہ پر آئے ہو وزیر بڑا حقہ بقہ ہو گیا کہتا تمہیں کیسے پتا کہ میں کس مقصد کے لیے آیا ہوں اور کس مقصد کے لیے جا رہا ہوں آدمی اپنی چٹائیس اٹھاتا ہے اور اسے وزیر کا پشاک دکھاتا ہے اور کہتا ہے یہ دیکھو میں بھی کسی زمانے میں وزیر ہوا کرتا تھا اور مجھے بھی بادشاہ سے یہی سوال ایک دن کچھ سوال پوچھنے کی عرض ہوئی کچھ اپنے دل کی بات کہی کہ مجھے بھی اس طرح کچھ چیز چاہیے بادشاہ نے میرے آگے تین سوال رکھ گئی اور جب مجھے ان سوالوں کی سچائی پتا چلی تو میں ان سوالوں کو چھوڑ کر اور جو اپنی سلطنت کا حیثہ ملا تھا اسے پھاڑ کر واپس آ گیا اور مجھے زندگی کی حقیقت پتا چل گئی اس کے بعد وزیر جو ہے وہ بڑا علالتی تھا اسے کہا کہ نہیں مجھے اب یہ تمام سوالوں کے جواب جاننے ہیں آخری دن ہے اس کے بعد مجھے مار دیا جائے گا بڑا آدمی کہتا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ میں تمہیں پہلے دو سوالوں کے جواب فری میں بتاؤں گا آخری سوال میں تم سے کچھ مانگوں گا اور تمہیں وہ دینا پڑے گا وزیر اس پر راضی ہو گیا وزیر کہتا مجھے یہ بتاؤ یہ دنیا کی سچائی کیا ہے انسان کی سکتے بڑی سچائی کیا ہے وہ بڑا آدمی کہتا انسان کی سچائی یہ ہے کہ اس نے ایک دن مر جانا ہے موت اس کی دنیا کی سچائی ہے یہ ہر ایک نے ایک دن مر جانا ہے اور یہ برحق ہے پھر پوچھتا اس دنے میں انسان کے لیے دھوکہ کیا ہے وہ کہتا ہے انسان کے لیے دھوکہ زندگی ہے وہ سوچتا ہے وہ ساری زندگی اسی دنیا میں گزارے گا لیکن ایسا ممکن نہیں ہے اس کے بعد وہ کہتا کہ مجھے اب تیسرے سوال کا بھی جواب دی لیکن اب بڑا آدمی کہتا کہ میں نے جو کہا تھا کہ تمہیں وہ شرط ماننی ہوگی وہ اپنے جو کتہ اس کا دودھ پیرا ہوتا ہے وہ اسے پکڑاتا ہے گلاس اور کہتا ہے اسے پی لو اب اسے نفرت آرہی ہوتی ہے وہ کہتا میں نہیں پیوں گا بڑھا آدمی کہتا یا تو تم یہ گلاس دودھ کا پی لو یا پھر تم وہاں جا کر اپنا سر کلم کروا دو اب وہ بڑی ہی مشکل میں پڑ گیا تھا اس نے بڑی مشکل سے راضی ہوا کہ میں اس دودھ کے گلاس کو پی لیتا ہوں اس نے ایک گونٹ میں سارا گلاس ختم کر دیا اس کے بعد اس بڑھے آدمی نے بتایا انسان کی سب سے بڑی کمزوری کرس ہے جب انسان کسی سے کرس لیتا ہے تو وہ اس میں دب جاتا ہے وہ دوسری انسان کی ساری باتیں مانتا ہے اور اپنی سیلف ریسپیکٹ کو ختم کرنی پڑتی ہے جیسے کہ یہاں پر میں نے تمہیں دودھ کتے کا جھوٹا پھلایا اور تم نے وہ پی لیا تم اس پر مجبور ہوگے تو کرس بھی انسان کے لیے اسی طرح ہے جس طرح یہ کتے کا دودھ پینا ہے تو وہ ان تینوں سوالوں کے جواب لے کر اپنے گوڑے پر بیٹھا اور چلتا بنا جب وہ اس سلطنس میں جا رہا تھا تو راستے ہی راستے میں اسے گھٹنسی محسوس ہونے اور بہت زیادہ شرمندی کی محسوس ہو رہی تھی تو دوستو کبھی بھی جب انسان کسی کے کرس میں ہوتا ہے تو وہ اپنی سیلف ریسپیکٹ سے بھولنی پڑتی ہے اور انسان کے لیے یہ بہت زیادہ شرمندی اور گھٹنسی زندگی بن جاتی ہے موسیقی موسیقی